سے میرے بڑے محترم ہیں بھائییں بھٹی صاحب انہوں نے تقریر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا تھا کہ چیئر کا حق بنتا تھا فرض بنتا تھا کہ ان میں سے غیر پارلیمانی الفاظ کو ایکسپنج کیا جاتا اس چیئر کا احترام ویسے بھی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن میں تھوڑا سا زیادہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے بزرگ اس کرسی پہ بیٹھتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیئر کا دیکرم ہے صرف آپ اندر بیٹھے تھے آپ کا حق بنتا تھا کہ ان الفاظ کو ایکسپنج کرتے جہاں تک رہ گی ان کو بغض امران کے اندر امران خان کی تصویر سے جو مسئلہ ہے تو اتنے لمبے چوڑے باشن کی بجائے میرے بھائی جو ہے ایک شیر میں ہی بات ختم کر سکتے تھے کہ میری قبر پہ نہ آنا تم ہمرا رقیبہ کے مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے جنابے چیمن یہ اقتدار کی کرسی ان کے ضمیر کی کیونکہ فارم سنتالس کی پیداوار یہ مسلم لیگ نون یہاں پہ بیٹھی ہے ان کے ضمیر کی اور ان کے سیاست کی موت کے ہو چکی ہے اور یہ اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امران خان جو ہے اپنا رقیب ہر وقت دکھتا ہے یہ اتنا سا شیر پڑھ دیتے تو شاید یہ مسہ بڑی جلدی نبڑ جاتا اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہ پڑتی جنابے چیمن آپ ایک سینئر پارلیمنٹ ایرین ہیں میں آپ سے صرف اور صرف اس بجٹ کے حوالے سے ایک مختصر چیز سمجھنا چاہوں گا اور منصر صاحب سے بھی کہ اس ہاؤس کو صرف اور صرف ربسترم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس بجٹ کا کوئی مقصد مجھے تو سمجھائیے میں نے بڑی کوشش کی جب یہ کتابیں لے کے گئے پچھلے بجٹ میں بھی اس بجٹ میں بھی کہ انہیں پڑھوں اور سمجھوں کہ آپ جو ہاؤس سے اپروول لیتے ہیں اس کی سینٹیٹی کیا ہے اس ہاؤس کی ووٹنگ کا اس ہاؤس کی رائے کا مقصد کیا ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اتنی بڑی فوج جو یہاں پہ بیٹھی ہے جو بابو یہاں پہ بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں یہ تین مہینے کا بجٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بنا سکے آج پھر ہم سپلیمنٹری بجٹ بھی اسی بجٹ کے اندر ڈسکس کرتے بیٹھیں گے مجھے سریعے سمجھائیے کہ اگر ان کے پاس استیار ہے جو کہ آئین پاکستان نے آرٹیکل فورٹی ایٹ کے اندر انہیں دیا بٹ اٹ واس فور ایونچویلٹی کہ اگر کبھی کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں نامسائد حالات کی وجہ سے بجٹ ایکسپینڈیچر جو ایک ڈبارٹمنٹ کو الوکیٹ کیا گیا تھا اس سے بڑھ جائے تو وہ خرچہ کر کے ہاؤس سے اپروف کروا لیں لیکن مجھے بتائیے کہ کیا کسی بھی بجٹ کے اندر سپلیمنٹری گرانٹ ایسی ہے جو نا پیش کی گئی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کی مردی اور منشاہ کے اوپر چلنا ہے تو سر اس ایوان کا ٹائم بچائیے اس پنجاب کی غریب عوام کا پیسہ بچائیے آپ مجھے بتائیے کہ جو اعزازیہ جو یہاں پہ ہم لوگوں کو آپ ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں جو ہم بجٹ الاؤنس ہم لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ملازمین لیتے ہیں سر یہ ٹوٹل سم اپ کریں تو یہ رفلی اراؤنڈ اگر یہ اس اجلاس کو آپ صرف اور صرف دنوں پہ کلکلیٹ کیجئے گا بتائیں ستر بہتر کروڑ کو ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے خرچہ تو پھر اگلے سال جب ہم بجٹ کے اندر بیٹھیں گے اگر یہ برسر اقتدار ہوئے تو پھر انہوں نے یہی کام کرنا ایک سپلمنٹری گرانٹ اگلے سال بھی لے کے آئیں گے کہ جو ہم نے پیسہ رکھا تھا وہ نا کافی تھا اس اس حد مد میں اس اس حد کے اندر ہم نے یہ خرچے دوبارہ کر لی ہیں جناب چیئرمن دوسری چیز یہاں پہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ وائز جائیں بلکہ پہلے سب سے پہلے جو منمم ویج وزیر خزانہ صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر بتائی کہ سنتیس ہزار رپیہ مختص کی جا رہی ہے آپ زی شعور آدمی ہیں آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا سنتیس ہزار میں کسی گھر کا جس کے چار افرادوں اس کا بجٹ بن سکتا تھا آپ صرف اپنے سرکاری عدادوں شمار کے اوپر رہیے یہ درجہ چہارم تک کے ملازم کی تنخواہ کے اندر جو آپ نے ہاؤس رنٹ کی مد میں دو ہزار رپیہ رکھا ہوا اسی طریقے سے باقی ہیڈز بھی آپ نے ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے سر ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں دو ہزار میں لاہور شہر شوڑ کے پورے پاکستان میں مجھے کوئی شہر بتائیے جہاں پہ گھر یا کمرہ کرائے پہ مل سکتا ہوں اٹلیسٹ اگر انہوں نے یہ تکلف کرنا تھا فنانس ڈپارٹمنٹ کو اچھا خاصہ فنڈ دیا گیا صرف یہ بجٹ تیار کرنے کے لیے تو اٹلیسٹ اس کو ریشنلائز کر لیتے صرف مارکٹ چیک کر لیتے سووے کر لیتے کیونکہ ان بابووں کو اور ان برسر اقتدار لوگوں کو صرف گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہ صادر فرمائی جائیں یہ ساٹھ ہزار پی ابھی ہو بیسک پی تو صرف یہ تھوڑی ہے یہاں پہ لوگوں کا گزارہ بہت مشکل سے ہوگا اسی کے اوپر سر ایک شیر پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بڑی صاحب نے بڑے اچھے یہاں پہ اشعار سنائے ہمیں ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا جینے کا حق نہیں کسی بد نصیب کو اس اہد نامراد میں زرزق حلال کیا عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو جناب چیبن اس کے بعد آپ آجائیں یہ کتابیں تیار کرنے والے جو بابو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بجٹ پڑھانا تھا ہم نے پڑھ کے اس کے اوپر کو بیعث کرنی تھی مقصد تو اس کا میں پہلی بتا چکا ہوں فوت ہو چکا ہے اس مقصد کے تحت ہم یہاں نہیں بیٹھے ہم صرف اور صرف عوام کا خون نچوڑنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ان کا مزید پیسہ ضائع کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اس عوان کے اندر جناب چیئرمن ایک فیزیکل رسک سٹیٹمنٹ کے نام سے یہ کتابچہ ہمیں دیا گیا سر اس کے اندر جتنے تخمینیں لکھے گئے ہیں وہ سارے جو ہے انہوں نے فورکاست جو ہمیں دی ہے وہ فورکاست کے اندر رکھا ہے مارچ دوہزار چوبیس تک کا پروجیکشن تئیس چوبیس کی ہے سر بجٹ آپ اس سال کا پیش کر رہے ہیں اٹ لیسٹ فگرز ٹھیک کر کے بتا دیتے کہ تئیس چوبیس میں آپ نے نکالا کیا تھا اگر تئیس چوبیس کا آپ کے پاس آج کے دن تک یہ کنکلوجن نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے گروت کی کتنے پرسنٹ آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوئے کتنے پرسنٹیج میں آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں موجود تو آپ یہ پھر بجٹ سیشن کروا کے لوگوں کا پیسہ کیوں ضائع کا ہے اسی طرح جناب شیئرمن اسی کے اندر اگر آپ پڑھے ہیں تو بڑی مزاکہ خیز چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ دو صفوں کے فرق سے جب آپ اون ریونیو کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا فیڈرل ڈیویزبل پول میں سے جو پرسنٹیج منشن کرتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے لیکن اسی کے اندر کموڈٹی آپریشنز ڈیٹ میں جب آپ جاتے ہیں سر وہاں پہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف اور صرف یہ گندم کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ ہوگی ہمارے اوپر بہت زیادہ ڈیٹ آ گیا اور اس وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہو سکی اور اسی سے اگلے صفحے کے اوپر جب ہم جائیں گے سر وہاں پہ جا کے آپ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف انیس ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں رہ گیا جو لوکل ہے سر اس لیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ فگرز بھی ٹھیک نہیں لکھ سکتے تو سر ہم ان کو تنخواہیں کس مد میں دے رہے ہیں یہ بجٹ کس لیے پاس کروایا جا رہا ہے یہاں پہ فضول قسم کی ہم صرف اور صرف ان کا بھی ٹائم لائے کرتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں اس کے بعد جناب میں یہاں پہ ابھی مزید دوست بھی باتیں کریں گے جہاں پہ سنہ خانے آل شریف بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے کسیدہ گوئی کے اندر ہر حد عبور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے یہ ان کا اینورڈ ڈیویلپنٹ پروگرام دیکھا اس کے اندر سر پچھلے بجٹ میں بھی میں نے گزارشات کی ہماری گزارشات کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پہ لیڈ آف آپوزیشن بھی کافی اچھے مفید مشورے دیکھے گئے یہاں پہ ہم نے فگرز کی اوپر بھی کافی ڈسکیشن کی صرف فیصلہ باد ڈیویجن جو ہے وہ سب سے زیادہ وارٹر لاغڈ ایریہ ہے میں نے یہ ایریگیشن کا پورا ای ڈی پی کھنگال کے دیکھنے کی کوشش کی ایک ٹیڈی پیسہ اثر وارٹر لاغڈ ایریہ کی بہتری کے لیے اس میں نہیں رکھا گیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے بجٹ کے اندر میں نے یہ گزارشات کی کہ آپ نے اسی کروڑ کی سکیم کے اندر دوزار روپیہ رکھ دیا تو انہوں نے سرے سے وہ سکیم ہی کارڈ گیا میرے حلقے کے اندر جتنے ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ سے ان کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا ما شاء اللہ انہوں نے میں نے ہائلائٹ کیا کہ ایک بچوں بچیوں کا اسوسی ایٹ کالج ہم نے اپروف کروایا ای ڈی پی کے اندر سر رکھا گیا میک مائے ہائر ایڈوکیشن کے نام زمین ٹرانسر کی گئی لیکن ان کی شفقت اور میربانی دیکھئے کہ انہوں نے اس سال وہ بھی سیرے سے سکیم ہی نکال دی یہاں پہ جس طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے سر صرف اور صرف فارم سنتالیس کے ذریعے ان کی گورمنٹ بنا کے ان کو کانا کرنے والے یہ جتنے بیوروکریٹ سے ان کو ریلیف دینے کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں آپ صرف سر ان کا جو سینڈ و کے اندر ہاؤزنگ میں جائیں اور اس کے بعد سر آپ پابلک بیلڈنگز کا ہیڈ دیکھ لیں پابلک بیلڈنگ کے ہیڈ میں سے چند فگر سر منچن کر دیتا ہوں یہ صرف جیو آر ون کے اندر کہیں ٹیوول لگنا ہے کہیں سڑک کی مرمت ہونی ہے کہیں پاک کی مرمت ہونی ہے کہیں گھروں کی تحضیم و رائش ہونی ہے سر نائن فورٹی تری ملین ان کے پاس وہاں دینے کے لیے موجود ہیں مجھے دو منٹ دے دیں گے میرا کوئی اور دوست جو ہے وہ ٹائم دے دیتا ہے اگر آپ شفقت کریں ان کے اوپر بات کروں تو آپ اسی ٹیم مائک بند کر دیجئے کہ مجھے اتراز میں سینس ان ریلیمنٹ ریلیمنٹس is there تو آپ سن لیں کوئی پلیٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں وہ بجٹ پہ بات کر رہے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں آپ کے دوسرے جو سپیکرز ہیں انہوں نے بھی ریلیمنٹ بھی بولنا ہے آپ دیکھ لیں جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ کا اپنا ٹائم ہے جو آپ تمام دوستوں نے جنابے چیئرمنٹ اسی کے اندر جب آپ جاتے ہیں یہ بابووں کے جنہوں نے انہیں فارم سنتالیس کے زیرے جتوایا تھا ان کے صرف دفتروں کے گھروں کی تازین و رائش کے لیے سر تین ہزار آٹھ سو چھبیس ملین روپے رکھے گئے اس کے بعد جنابے چیئرمن اگر ہم آئیں تو صرف جو انہوں نے آفسرز کی گھروں کی رینویشن کے لیے ان کے لیے نئے فلیٹ بنانے کے لیے جو ہیڈ رکھا سر اس کے اندر ایک ہزار ایک سو پچانویں ملین رکھے گئے اسی طرح اگر آپ کہیں گے تو میں سارا دن ان کے کارنامے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ انہوں نے پیسے کس کس طریقے سے لگائے اب جہاں پہ ضرورت تھی جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا انہوں نے اپنی سپیچز کے اندر لا تعداد بار جتنے وزراء نے بات کی یا چیف نیسٹ صاحبہ نے بات کی تو فرمایا جاتا تھا کسان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے میرا خیال ہے ہاؤس کے اندر ہاؤس کا پریشر ہوتا ہے دوستوں کو دیکھ کے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے عملی ثبوت دیا اس حرکر کا جنابے چیمن آپ کے علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک سکیم تھی سر جس میں آپ کے ایریا نے بھی ڈیولپ ہونا تھا باقیوں نے بھی وہ سر بتیس ہزار سات سو پجتر میلین کی انہوں نے نئی ایڈی پی کے اندر سکیم رکھی اور ستم ذریفی دیکھئے کہ ایک سال یہ جو فسیکل یئر جس کے لیے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے فقط پانچ میلین روپیز رکھے گئے اسی طریقے سے جو چولستان کنال والا سسٹم ہے اس کے لیے سر دو لاکھ اٹھارہ ہزار ملین کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ایک ملین رکھا گیا سر یہ صرف اور صرف یہاں پہ فگرز کا گورک دھند ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ صرف یہ گدوں والا وزن لادا جائے ایم پی ایز کی اوپر نہ کوئی جا کے اس کو پڑے اور نہ کوئی اسی کو سمجھ آئے صرف تشہیر کے لیے جب یہ بتائیں گے تو اس ٹائم پہ بتایا جائے گا کہ جی دو لاکھ اٹھارہ ہزار ملین ہم نے رکھ دیا ہے چولستان کنال سسٹم اور اس کی بہتری کے لیے اور ایکچول میں ایک ملین ایک ملین سے سر اگر آپ دہی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں دو گلیوں کی نالی سولنگ نہیں مکمل ہو سکتی تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جو ان کا گریٹر تھر کنال کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر بھی سر صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے پیسے رکھے گے جب ایک سکیم تین سال چار سال سے چل رہی ہے تو خوف خدا کریں یہ میرے یا کسی اور کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے سر پنجاب کی پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اسے کم از کم سوچ سمجھ کے بہتری کی طرف لگا دیں میرے حلقے کی سر ایک سکیم ہے یہ سینڈیو کی میں اس کا ذکر اس پہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ کر کیا رہے ہیں جنبی چیمن پاکستان تحریک انصاف کی جو دو ہزار بائیس میں چھ مہینے کے لیے گورمنٹ بنی میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ سینڈ ویو کا منسٹر بن سر اس نے پاکستان تحریک انصاف کی اس گورمنٹ کے اندر تانوے کلومیٹر کا رنگ روڈ تھا فیصل آباد کا اس کو شروع کروایا سر آپ کو یقین مانے سات مہینوں کے اندر ساڑے چھ سات مہینوں کے اندر اس نائنٹی سیون کلومیٹر کا نائنٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو اور ان کی ستم ذریفی دیکھئے ان کا کمال دیکھئے کہ انہوں نے اس پورے سال کے لیے فقط دھائی کروڈ بیعہ وہاں پہ رکھا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انہوں نے جو ساڑے تین سو ملین آگے کیری فاروڈ کروایا ہے جنابے چیمن یہ جس سال کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوزار ستائیس میں یہ ساڑے نو سو ملین میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کی ایک اور مثال میرے ہی ہلکے کی سڑک ہے دو ہزار ستارہ میں وہ سڑک شروع ہوتی ہے تقریباً چونتیس کروڑ کے تخبینے کے ساتھ آج وہ سوہ عرب پہ پہ پہنچ چکی ہے نوے فیصد کام کمپلیٹ ہے اس دفعہ پھر چار کروڑ پہ دے کے اس کو پھر آپ دوزار ستائیس سٹائیس سا کنٹینیو کرواتے جا رہے ہیں تو یہ پیسے یہ ریسورسز عوام نے آپ کو امانتاً دیئے ہیں اس کو امانت سمجھ کے خرچ کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے کوئی بہتری لانے کی کوشش کرنے کی تو کم از کم دکھاوی کر لیں اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے اتنا نہ زہریلہ بن خدمت خلق میں ہیلہ بن ہیلہ نہ بن وسیلہ بن اب یہ ہیلہ بنا رہے ہیں ہر چیز کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام کوئی نہ کریں عوام سے بدلہ لیں کہ انہوں نے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے کینیڈیٹس کو ووڈ کیوں دیا ان کو کیوں ہروایا سر ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہرائے گیا اگر انہوں نے کوئی ایک کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو لوگ ان کو بھی ووڈ دیتے جنابے چیمن ان کا حال وہ ہے کہ ایک شہر کے اندر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص پہلا شہر میں انٹر ہوگا اس کو ہم مسند دے اقتدار پہ بٹھا دے گئے کیوں دیتے ایک سیکنڈ کی بات ہے وہ جیسے ہی بندہ آیا اس نے موڑے تھے انہیں سر پرنا رکھیا تھی اندر وڑیا جا کے انہوں نے اقتدار تباہتا سر ہفتہ دا سزن انہیں چنگی لوٹ پائی جو کچھ لب سکتا تھی اجاردہ رہا جنگل آگ گئی انہوں جیڑا آگے پوچھے کہ سر جنگل آگ گئی ہے ہن بادشاہ سلامت ساڑلی کی حکم ہے وہ کہیں تو سی روٹی لیا ہو جدو کلا فتح ہو گیا شہر اجڑ گیا تو انہوں پھر پوچھے آگے جی ہنگی کرنا ہوں نے کہا جی میرا پرنا دیو میں واپس چلنا جتوں آیا تھا انہوں نے ہی اپنا پرنا چکنا ہے اور انہوں نے واپس برطانیاں چلے جانا ہے جہاں سے یہ ایس انڈیا کمپنی کے لیے مال کٹا کرنے یہاں پہ آئے ہیں بہت سے ہوا ہے